بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف باب ایام الجاہلیہ اس کی حدیث نمبر 38-39 آج پڑھیں گے ہاں بھئی کس نے پڑھنی ہے؟ باری والا نہیں ہے میں نے خود پڑھنی ہے حدثن اسحاق بن ابراہیم قال کلکلی ابی اسامتا حدثکم یحیٰ بن المحلب قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقَ قَالَ مَلْآ مُتَتَابِعَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ وَنَوْمَا سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَتِ اسْطِنَا كَأْسًا دِهَاقَ خطنی مرسل اتنا حدیث میں کوئی مزہ ہے میں نے بھی حدیث پڑھی سند کے ساتھ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا پڑھتے ہوئے جیسے میں بہت بڑی دولت آج حاصل کیے بیٹھوں آدمی وزیر آدم حواؤس میں پہنچ جاتے ہیں بھی کسی تقریب میں شرکت کرے تو ایک محسوس ہو رہا تھا آج میں تھوڑا تھا کوئی منفرد ہو مجھے ایسے پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کے ساتھ جوڑا ہے اللہ کو کروڑوں پر ملنے سے بہتے رہیے بہتے رہیے انشاءاللہ ہم یہ لائن نہیں چھوڑیں گے اللہ سے مدد کے طلبگار اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں میں نے ابو اسامہ سے کہا حددہ سا کم یحی ابن محلق یہ بات کافی قابل غور ہے یعنی ایک نئی بات ہے آپ کے لئے اور میرے لئے بہت شریف پہلی دبا پڑھاتے ہوئے نئی تھی اس کو حل کرنے میں مجھے کافی وقت لگا تھا کہ اسحاق بن ابراہیم مثلا امام بخاری کہہ رہے ہیں اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسامہ سے کہا تمہیں یحی بن محلق نے حدیث بیان کی قابل قابل پھر یحی بن محلق ہے یحی بن محلق نے کہا کہ میں حسین نے عکرمہ سے روایت بیان کی سند کا یہ طرص تو آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھو گا اس لئے سند چلتی ہے یا قابل سے یا حددسنہ سے ہوتی ہے یا انبانہ سے یا عن سے یا اخبارانے سے ایسے نہیں ہوتی جیسے یہاں کے امام بخاری کہتے ہیں مجھے اسحاق بن ابراہیم نے کہا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسامہ سے کہا تمہیں یحی بن محلق نے حدیث بیان کی پھر یحی بن محلق نے کہا کہ میں حسین نے حدیث بیان کی اس طرح کی یہ ایک استلحی لفظ ہے جو درمیان میں آئے حددسا کم حددسا نہ تو پڑھتے رہتے ہیں حددسا کم نہیں پڑھا کبھی یہ ایک استلحی لفظ ہے جو علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے ورنہ اس کا ترجمہ تو میں آتا ہے کہ انہوں نے اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے ابو اسامہ سے کہا کہ تمہیں یحی بن محلق نے حدیث بیان کی تو ترجمہ دو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے لیکن ایسا سیغہ کیوں لے اور علم حدیث میں جب حددسا نہ کہا جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے جب حددسا کم کہا جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس طرحی لفظ ہے تو ہر فن کی ہر علم کی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الگ الگ لغات ہوتی ہیں قرآن کی الگ اے تو یہ کموسل وحید ہیں ہمارے ہاں یہ تو جنرل ہے اس میں تو سب کچھ ہوگا قرآن بھی حدیث بھی فقہ بھی اور ناول بھی جاید ناول بھی نا جاید ناول بھی اس کے مطلب جو بھی عربی کلفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ لکھ دیں گے اور یقیناً جب یہ ایک تمام فنون کے الفاظ لیتی ہے تو بہت مخصر لغت ہوگی حدیث کے سارے الفاظ اس میں نہیں آسکتے قرآن کے نہیں آسکتے پھر جتنے جدید عربی چلیس کے نہیں آسکتے محدثین کے نہیں آسکتے استلاحات فقہیہ نہیں آسکتی استلاحات بلاغیہ نہیں آسکتی یہ تو بہت سری چیز رہ جائیں گی اس لئے پھر وہ علماء نے ہر فن پر الگ حدیثیں لے الگ لغات لکی ہیں لغات القرآن پر الگ ہیں اردو میں ہماری لغات القرآن ہے مولانا عبد الرشید علمانی صاحب کی اور عربی میں مفردات القرآن ہے راغب اسفہانی کی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو اس میں سمال ہوتی ہیں لغت میں اعراب القرآن کے نام سے جتنی کتابیں ہیں ان میں اعراب بھی بیان کرتے ہیں اور لغت بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث میں میں نے بتایا تھا جو حدیث کا مشکل لغز ہو اس میں غریب کلاز سمال کرتے ہیں غریب الحدیث ہے ابن سلام کی غریب الحدیث ہے ابن خطابی کی غریب الحدیث ہے ابن جوزی کی تو غریب الحدیث کی کئی ہیں پھر ایک وہ ہیں جو غریب الحدیث کی نہیں ہیں حدیث کا لا آسان لفظ و مشکل و حدیث میں اے ہو لکھتے ہیں اس میں دو لغات سب سے زیادہ معتبر ہیں نمبر ایک انہایہ فی غریب الحدیثی والاسر ابن الاسیر کی پہلے بتایا تھا آپ کو دوسرا مجمعہ بحائل الانوار علامہ طاہر پٹنی کی تو یہ زیادہ معروف ہیں اب میں آپ کو ایک نئی لغت ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مصطلحات ہیں ان کی بھی الگ لغات ہوتی ہیں فقہ کی اسطلحات پر الگ لغات ہیں فی المصطلحات الفقہیہ یہ قنوان ہے المصطلحات الفقہیہ ہماری حنفیہ کی بھی الگ ہیں اور دوسروں کی بھی ہیں اور اسی طرح بلاغت کی الگ سے ہیں میرے پاس آج کل چونکہ میں بلاغت کا مطلح کر رہا ہوں تو اس میں بھی کہا ہے المعجام المفصل اور آگے پتنی اس کا پورا نام کی فی البلاغتیہ اس طرح کوئی نام بلاغت پر الگ ہیں جو بلاغت کی استلاحات ہیں استعارہ تمثیلیہ آگیا تو یہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ الگ ہیں تو جو حدیث کی استلاحات ہیں اس کی بھی الگ ہیں پھر حدیث ایک بہت بڑا فن ہے تو انہیں حدیث کی لغات تو متنوئر ہیں یعنی ایک وہ حدیث سے متلکہ لغات گنوا رہا ہوں ایک لغت تو وہ ہے حدیث کی جو حدیث کے ہر قسمی الفاظ کو شامل ہے آسان ہے مشکل ہے جو ہے اس میں دو بنیادی لغات ہیں انہایہ اور دوسری مجمع بیحر الانوات یہ دو ہو گئے ایک وہ ہیں جو حدیث کے مشکل الفاظ پر ہیں جیسے غریب الحدیث ابن الخطابی کی غریب الحدیث ابن سلام کی غریب الحدیث ابن جوزی کی تو اس طرح غریبی حدیث پر ہیں اب ایک ہے مصطلحات المحدثین یا مصطلحات الحدیث اس میں معروف لغت ہے معجم مصطلحات المحدثین معجم و مصطلحات المحدثین کئی جلدوں میں ہے لیکن اس کا جو اصل نام ہے یہ اس کا اصل نام ہے لیکن مشہور ہے وہ لسان المحدثین کے نام سے لسان المحدثین کے نام سے معروف ہے این ایک ہی کتاب کے دو نام معروف ہو گئے ہیں لسان المحدثین اور معجم و مصطلحات المحدثین ایک ہی کتاب کے دو نام معروف لسان کے نام سے ہے لسان المحدثین کیونکہ وہ بڑی مفصل ہے اس میں جتنی استلاحات ہیں تو ان کو جمع کیا ہے اب یہ تین میں نے آپ کو کس میں بتا دی ہیں نمبر ایک حدیث کے مومی الفاغ نمبر دو حدیث کے مشکل الفاغ نمبر تین حدیث کی مصطلحات نمبر چار محدثین کے رموز محدثین رمز استعمال کرتے ہیں رمز کا معنی علامت مثلاً بعض محدثین لکھتے ہیں کتاب کا جیسے کنز العمال ہے کنز العمال علی متقی الحندی رحمہ اللہ کی ہے انہوں نے حدیث کی مختلف کتابوں سے حدیثیں جمع کر کر کے ایک جگہ جمع کر دیں اب جب وہ کوئی حدیث لکھتے ہیں اگر یہ بتانے کے لئے حدیث کی کون سی کتاب میں تو رمز استعمال کر دیتے ہیں کسی کے لئے کسی کتاب کے لئے کوئی حرف کسی کے لئے کوئی اور بعض رموز وہ ہیں جو تقریباً سب میں ایک جگہ چلتی ہیں مثلاً قاف ہے یہ عموماً ابن ماجہ کیلئے چلتا ہے رمز قاف سے ابن ماجہ قزوینی اور ایسے ہی بخاری ہے اس کے لئے عام طور پر باق خواہ چلتا ہے بخ تو ہر ایک ہی علیہ مسلم کیلئے میم چلتا ہے تو مختلف رموز مختلف محدثین اپنی کتابوں میں حدیث لکھتے وقت آگے اس حدیث کا حوالہ دینے کے لئے مختلف علامات ذکر کرتے ہیں بھی ہر جگہ یہ کتاب کا بار بار نام آ رہا ہے مثلاً کانز علمال والے کی بہت ساری کتابیں سیاسی طرح ہیں اب جب بھی وہ ابن ماجہ صحیح دیث رکل کرے اور آگے ابن ماجہ لکھے تو مشکل ہے تو اس کا رمز لکھ دے گا لیکن رمز تو چونکہ کوئی علم نہیں ہے بائی معنی علم نہیں ہے کہ آدمی ایک اپنی کتاب میں رمز استعمال کرے دوسرا آدمی خود بخود ہی پہچان لے کیسا اس نے اس رمز سے یہ مراد لیا ہے ایک ایسی چیز تو ہے نہیں ہر آدمی اپنی مرضی سے رمز متین کرتا ہے کہ میں اس کے لئے فلان علامت رمز ہونا اس کے لئے فلان علامت استعمال کروں گا لہذا مقدمے میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اگرچہ ہر محدث پر ہر مصنح پر لازم ہے کہ اپنے مقدمے میں رموز کی وضاحت کرے لازم ہے پھر بھی کچھ رموز عام ہو جاتی ہیں وہ وہی چلتی ہیں اسی طرح بعض محدثین حدیث صحیح بیان کرنے کے لئے صرف رمز استعمال کر دیتے ہیں سواد لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے الغرد ایک مستقل باب ہے رموز المحدثین جیسے حدہ صنا ہے آپ نے کہاں صنا لکھ دیتے ہیں یہ صنا رمز ہے صنا علامت حدہ صنا کی انبعنا ہے اس کو انا لکھ دیتے ہیں نا ہے اس طرح ان کی مختلف علامات ہوتی ہیں تو اب رموز المحدثین کو سمجھنے کے لئے پھر الگ لغات لکھی گئی ہیں اس سے پہلے میں نے بتایا ہے مصطلحات المحدثین اب ارز کر رہا ہوں رموز المحدثین مصطلحات میں نے بتایا الگ چیز ہے استلاح کسی چیز کی مصطلحات المحدثین میں ہماری یہ استلاح بھی آ جائیں گی حدیث ضعیف ہے یہ شاد ہے یہ مولل ہے یہ بھی استلاح ہے اور رموز میں جو خاص اس سواد ہے قاف ہے با ہے نا ہے انا ہے سنا ہے یہ رمز جو استعمال کرتے ہیں اوہ بھئی سونا نہیں تو رموز یہ ایک کتاب ہے رموز کی جو بڑی معروف ہے معجم الرموز عند المحدثین استاذ دکتور احمد بن علی بن احمد القرنی کی ہے معجم الرموز اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ایک عالم نے ابو الخیر عارف محمود عارف محمود صاحب نے معجم الرموز عند المحدثین شیخ احمد القرنی کی شیخ احمد القرنی کی تو اس کا ترجمہ کیا ہے عارف محمود صاحب نے مولنا عارف محمود صاحب نے اس کا نام انبوز اس کا ترجمہ کر دیا رموز محدثین کا انسیکلوپیڈیا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے رموز محدثین کا انسیکلوپیڈیا انسیکلوپیڈیا وہی معجم اور موصوع کے معنی میں آتا ہے مکتبہ کوئی غیر معروف ہے مدرسہ فاروقیہ گلگد گلگد کا کچھ شہر لکھا ہوئے میرے نظر درہ کمزور ہے کشروٹ ہے کوئی علاقہ کشروٹ فون نمبر لکھا ہوئے خیر 0310 544 5179 59 یعنی 0310 544 59 اس کے ذریعے سے درابطہ ہو سکتا ہے فون کے ذریعے سے اندر پھر انہیں مختلف رموز لکھے ہیں جیسے ہاتھ حویل کی علامت ہے تو اس کو آپ ذرات استعمال کر سکتے ہیں بعض دفعہ بہقی کیلئے ہا اور کاف حق استعمال کیا جاتا ہے بہقی امام بہقی اچھا یہ لصبینا بہقی ہوتا ہے بہقی بہقی نہیں ہے بہقی 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 ایسے تابری ہوتا ہے تبری یا تبری نہیں ہوتا تابرانی ہوتا ہے تبرانی نہیں ہوتا اچھا پرتو بھی ہوتا ہے اور تبری بہقی 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 کتابوں کے نام بھی صحیح پڑھنے چاہئے ہیں مصنفین کے نام اس سے بھی آدمی کے علمی صلاحیت کا ذرا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مطالعہ کیسے ہے ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کا نام آنیر ارجوف سے وہ ایک حوالہ دے رہا ہو ایک آدمی کہ یہ حدیث ہے میں بغیر حوالے کی بیان نہیں کر رہا اور حوالہ کیا دے رہا ہو الموضوات القبیر میں لکھی ہوئی ہے یہ سچے آئیے برعیاسہ نے بتایا تدین آپ کو لوگ بتایا ہوگا الموضوات القبیر میں لکھی ہوئی ہے موضوات القبیر کا مطلب ہے کہ ساری من گڑت حدیثیں ہیں میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا یہ تو ایسے ہوگی جیسے ہو ایک ساتھی نے بتایا کہ میں تشکیر تھی کہ جماعت میں تو وہاں ایک مولوی بجرہ دیانتوں میں تھا کوئی تغریر کر رہا تھا کہنے لگا میں بلا حوالہ باتیں نہیں کرتا یہ بات شرعجامی میں لکھی ہوئی ہے تو وہ جو بات بیان کر رہا تھا آیت حدیث کے حوالے سے جو مضمون وہ شرعجامی میں بیان ہو بھی سے تو اس کی کیا حیثیت ہے شرعجامی والا نے کسی ناوی کہہ دے کہ اس نے بات میں وہ روایت لکھ دی ہوگی اب اس سے حوالہ تو ہی دیا جا سکتا آپ نے شرعجامی کے حوالہ جانا تھا کسی ناوی بات کا حوالہ دیں نہ یہ کہ آپ کوئی حدیث یا روایت بیان کرتے ہو کہیں کہ یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا شرعجامی میں لکھی ہوئی ہے چلیں اچھا اسی طرح لسان الموہ میزان ہے میزان الاعتدال ہے یہ ضعیف رابی پر مشتمل کتابیں ہیں اچھا چلیں آگے کہاں تو حدث حکم کی اسطلح بتا رہا تھا تو حدث حکم کو میں نے ڈھوڑا یہ مجھے ملا لسان المحدثین میں لسان المحدثین صفحہ نمبر چراسی جلد نمبر تین انہوں نے بتایا کہ حدث حکم کا کیا مطلب ہوتا ہے میں اس کو آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں میں نے حدیث پڑھی ہے مولانا جمشیسہ سے بخاری شریف ان سے پڑھی واہ مولانا سے قیامات علامت ہے ان سے بخاری پڑھنے والا آپ کو پڑھا رہا ہے اللہ کی شان ہم نے مجھ سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اب بھی یہی کہتے ہیں دل سے اللہ کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں لیکن ہم اس میں بٹھا دیا گیا ہے فیر اس کی مرضی وہ چاہے ذرہ بے مقدار سے کام لے لے اس سے کون پوشنے والا تو ہم نے پڑھی مولانا جمشیسہ سے مجھے کہتے ہیں بھی شرمات ہے مولانا جمشیسہ سے کیونکہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں نصبر تو آدمی جوڑے اگلے کی بھی شان کم ہو جاتا ہے مولانا جمشیسہ سے مولانا جمشیسہ نے پڑھی مولانا حسین عبدالقاد اب ہونا یہ چاہیے آپ مجھے نکمے کے شکر دیں اب آپ روایت بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اے قال حدسنی عبدالقاد اچھا قال حدسنی شیخ جمشید قال حدسنی حسین احمد ٹھیک ہے ایسے ہوگا یہ سند یوں چلتی اب حدسنی کم کیسے آئے گی جب وہ سند یوں ہوگی آپ کہیں گے کہ حدسنی عبدالقاد آپ یوں کہیں گے حدسنی عبدالنجس عبدالقاد اور قال یعنی قال عبدالقاد قلت لی شیخ جمشید حدسکم حسین احمد قال شیخ جمشید قال حسین احمد قال حدسنی فلان پھر وہ آگے اپنے استاذ پر نام لیں گے اب آپ سمجھ گے سند کو آپ کہیں گے حدسنی عبدالقاد آگے آپ کو کہنا چاہیے تھا قال حدسنی جمشید قال حدسنی حسین یہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات شروع کروں گے آپ کہیں گے کہ حدسنی عبدالقاد قال عبدالقاد قلت لی جمشید حدسکم حسین احمد سمجھ گے آپ سند کو آپ نے عبدالقادر سے سنی عبدالقادر نے کہا کہ میں نے جمشید احمد جمشید علی نام صاحب رحمہ اللہ میں نے جمشید علی سے عرض کی کہ جی حضرت مولان جمشید صاحب آپ کو حسین احمد نے یہ حدیث بیان کی ہے اور حسین احمد نے کہا ہے کہ مجھے میرے استاذ نے آگے حدسنی کی تردیب چل پڑے گی سمجھ گے اس حدسنی کے لئے کیا مطلبت ہے حدسنی 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 آپ سے حدیث بیان کی حسین احمد نے جبکہ آپ کے ساتھ اور بھی شگرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آگے جمشید صاحب اس پر رد نہیں کریں گے وہ مطلب ہے اس کو قبول کریں گے کہ ٹھیک ہے تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ حدسن حسین احمد واقعی حسین احمد نے ہمیں حدیث بیان کی میرے ساتھ اور بھی شگرد تھے اور حدیث آگے چل پڑے گی اور اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو جمشید صاحب مجھے رد کر دیں گے کہ ایسا نہیں ہے ورنہ جب انہوں نے کہہ دوں گا حدسن حسین احمد اور وہ سن رہے ہیں اور انہیں کی روایت میں میں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت آپ کی روایت ہے جو چاہے ان کی کتاب میں لکھی ہوئے یا میں نے حسین احمد سے چاہے میں نے جمشید صاحب سے سنی ہے یا جمشید صاحب کی کتاب میں ہے تو جب میں ایسے ان کے سامنے یہ حدیث پڑھوں گا حدسن حسین احمد دروسن کے خاموش رہیں گے مطلب ٹھیک ہوگا کہ سند ٹھیک چل رہی ہے یہ طالب نے پوچھ رہا ہے کہ یہ اس کے لانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ محدثین کے حدیث کے عدیگی کے الفاظ جس کو سیاغ ادا کہتے ہیں وہ مختلف رہے ہیں تو جتنے محدثین کے ہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے استلاح بن جاتی ہے وہ سب پھر محدثین ایک جگہ جمع کر دی جس طرح عام سند چلتی ہے اس طرح یہ بھی ایک سند ہے یہ بھی سند کا اکتار دور یہ وہی حدہ سنا کے حکم میں ہوگا یعنی جو قوت حدہ سنا کی ہے وہی قوت اس ریویت کی ہو اچھا وہ کہتے ہیں ہمیں حسین حدیث بیان کے اکرمہ سے بیان کی وَقَأْسَنْ دِحَاقَ اور انہوں نے اکرمہ سے یہ لبائر ریویت کیا قَأْسَنْ دِحَاقَ تو آیت ہے قَالَ مَلْأَ مُتَتَبِعَ یہ بتانے کے لیے کہ دِحاقَن کا کیا مطلب ہے اس سند سے امام بخاری کے پاس دِحاقَن کا یہ ترجمہ پہنچا ہے کہ دِحاقَن کا مطلب اس سند سے حضرت اکرمہ سے یہ منقول ہے وہ کہتے تھے مَلْأَ کمانا بھرے ہوئے مُتَتَابِعَ کمانا پی درپی یعنی ان کو جنتیوں کو قَأْسَنْ دِحاقَ مِلیں گے ایک تو وہ لبالب بھرے ہوئے ہوں گے اور دوسرا پی درپی ہوں گے ایک گلاسہ پی لیں گے دوسرا پیچھے تیار کھڑا ہوگا جس کو لگتار کہتے ہیں ایک پی لیں گے دوسرا پیچھے تیار کھڑا ہوگا قَالَ عِقْرَمَتُو وَقَالَ عِبْلُ عَبَّاسِن وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا سمعتُ ابھی میں نے اپنے والد زر عباس سے سنا وہ زمانہ جہلیت میں یہ کہا کرتے تھے اس کے ناقاسا دِحاقَ ہمیں چھلکتا ہوا بھرا ہوا پیالا پیلا دو یعنی یہ دِحاقَ کا یہ ترجمہ زمانہ جہلیت کے عرب بھی استعمال کرتے تھے جو حضرتِ ایکرمہ نے بیان کیا ہے تو یہاں دیکھو نا اٹیس انتالیس ہے اور نیچے اٹیس چالیس لکھ دیا ہے اور یہی فرق پڑتا ہے وہ روایت میں انہوں نے اٹیس چالیس الگ لکھ دیا ہے اور بعضوں نے اس کو اسی ایکرمہ والی کے ساتھ ہی ملیا قَالَ مَلْعَمُتَابِعَ قَالَ وَقَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَتِ اسْكِ نَقَاسًا دِحاقَ اور نیچے لکھا فی روایتِ الْإِسْمَعِيلِ یعنی ابن عباسٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِغُلَامِي اَدْهِقَ لَنَا اَيَمْلَا لَنَا اَوْتَعْبِلَا اَدْهِقَ لَفْز بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ پیائی ہے وہ ہمیں برطن بھر کے دے دیں جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے اچھا آگے اس میں وہ ترجمت الباب سے مناسبت اسی طریقے سے ہوگی کہ دونوں روایتوں کو ہم ایک مانیں گے اور پھر اس میں جہلیت کا لفظہ ہے آگے کس کی باری ہے بھئی پڑھو شاوش یہ حدیث نوبر اٹیس اکتالیس ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچا کلمہ جو شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا کلمہ ہے اَلَا كُلُّ شَئِن مَا خَلَ اللَّهَ بَاطِلٌ کہ غور سے سن لو کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے یعنی اللہ کی ذات اصل ہے مرادی ہے اور وَقَادَ عُمَيَّةُ بِنُ عَبِي سَلْت یہ قَادَ کا اسم لکھا ہے اور آگے خبر نہیں لکھی دوسرا جو نسخہ ہے اس نسخے میں اَنْ يُسْلِمَةَ ہے کہ اَمَيَّةُ بِنَا بِسَلْت اسلام لانے کے قریب تھا یعنی زمانہ جہلیت میں بھی اس کا رخ عبادت کی طرف تھا آخرت پر بھی ایمان لاتا تھا زمانہ اسلام بھی پایا لیکن اسلام لا نہیں سکا اشعار بھی اچھے کہتا تھا اَلَا كُلُّ شَئِن مَا خَلَ اللَّهَ بَاطِلُ اور مَا خَلَا جو ہے نا یہ خلَا یہ فیل ہے حرف نہیں ہے ورنہ خلَا حرف بھی استعمال ہوتا ہے خلَا زَعِدٍ جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَا زَعِدٍ اس لئے مَا خَلَ اللَّهَ ہی نہیں پڑھیں گے یہ فیل ہے حرف نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ دو حرف جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ مَا بھی حرف ہے اور خلَا بھی حرف ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا اب اس کا ترمیت الباب سے مناسبت کیا ہے اس کا ترمیت الباب سے مناسبت یہ ہے عمدت القارم میں لکھا ہے کہ ولید اور امیہ لبید اور امیہ دونوں زمانہ جہلیت کے شاعر تھے بس یہ اس کی مناسبت ہے چلیں آگے یہ حدیث نمبر 38 و 40 حضرت عیشہ امین صدیق کا کائنات فرماتی ہیں قانل عبی بکر نے غلام یخرج لہو الخراجہ حضرت عبو بکر کے غلام تھا جو ان کے لئے کیا ترجمہ ہے اپنی کمائی لے کر آتا تھا خراج وہ مقدار جو آقا اپنے غلام پر مقرر کرتا ہے کہ وہ مال کی مقدار غلام کما کر آقا کو دے کہ یخرجہ ایتیہ بما یکسیبہ وہ اپنی کمائی ان کے پاس لاتا تھا یہ جو تشریف ہے کہ یہ فطلباری میں ہے حضرت عبو بکر اس کی کمائی میں سے کھاتے تھے جو وہ کما کر لاتا تھا جو حضرت عبو بکر نے ان پر مقرر کیا تھا اس میں سے کھاتے تھے ایک دن وہ آیا کوئی چیز لے کر حضرت عبو بکر نے اس میں سے کھائی غلام کہنے لگا تدری ماہ حضرت جی آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا کیا ہے کہنے لگا لگا کنتو تکاہنتو لینسان فی الجاہلیتی وما احسن الکانتا میں نے زمین جاہلیت میں ایک انسان کے لیے کہانت سے کام لیا تھا اس کے لیے کہن بن کر میں نے کام کیا تھا اور حالانکہ میں اس وقت کہانت کے پیشے کوئی طرح اچھا جانتا بھی نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا دھوکہ دے کر مال کمائے تھا فلقینی تو آج مجھے وہ ملا ہے تو اس نے مجھے پھر یہ رقم دی ہے یہی وہ ہے جس میں سے آپ نے کھا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ بار نکال دیا کیسے لوگ تھے انہوں نے کہے کیوں کی ہے اس لیے کہ کاہن کی کمائی وہ منہ ہے اور جو مال دھوکے کے ذریعے سے حرا حاصل ہو وہ بھی حرام ہے کاہن کیا ہوتا ہے کاہن یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بعد میں آنے والی خبریں دے غیب کی خبریں دے بغیر دلیل شرعی کے ایک تو غیب کی خبریں میں بھی دے سکتا ہوں آپ کو دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا دے سکتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوگا آپ قبر میں جائیں گے فرشتیں آئیں گے آپ کو اٹھا کر بٹھائیں گے آپ سے سوال کریں گے یہ جو بتا رہو آپ کو اٹھا کر بٹھائیں گے یہ غیب کی خبریں تو ہیں اس لئے یا ایوہ النبی کا منع ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے اس کا تجمہ یہ بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی سارا غیب جانتے تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ غیب جانتے تھے کہ اتنا غیب جانتے تھے کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا اللہ کے نبی میں بہت سارا غیب بتایا جنت میں یوں ہوگا یوں ہوگا جہنم میں یوں ہوگا یوں ہوگا یہ سب غیب ہیں اور میرے دنیا سے میری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آگے یہ یہ کچھ ہوگا قسطنطنیہ فتح ہوگا وغیرہ ہوگا یہ سب غیب کی خبریں ہیں لیکن اللہ کے نبی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرح سے غیب کی خبریں دینے والا ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس فرق اتنا ہے ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں جن سے ہمارا یہ اختلاف ہے علم غیب کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا لیکن کلی نہیں تھا جزوی تھا اور جزوی بھی وہ جو اللہ نے خود عطا فرمایا تھا وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی تھا سارا غیب معلوم تھا جب کلی تھا تو اسے تو شرک لادم آتا ہے کہ اللہ کے برابر ہوگئے اللہ کو بھی سارے غیب کا علم ہے حضور علیہ السلام کو بھی سارے غیب کا علم ہے برابر ہو گئے شریک ہو گئے تو اسے تو کفر آ جانا چاہیے تھا شرک آ جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر شرک اور کفر کا فتوہ نہیں دیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بچیوں سے نکاح کرنے ناجائز ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیے تو نماز دوبارہ پڑھنے پڑھنے پڑھے گی فتح و شامیم لکھا ہوئے خلف فاسقین اور مبتدعین اگر نماز امام کوئی نہ مر رہا تو اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی فاسق یہ بدعاتی کی بچے پڑھ لی جائے تو ان پر بدعات کا فتوہ تو ہے ہمارے بریلوی بھائیوں پر کفر اور شرک کرنے ہیں یہ ہمارے بعد غلوب کرنے والے احباب ہیں جو ان کو بالکل مشرک کہہ دیتے ہیں وہ لوگ مشرک نہیں ہیں ہمارے استاذ مولانا عبدالرمہ سب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ دارلم دیبند کے سارے بڑے جید علماء شروع زمانہ میں وہ بیٹھے تھے اور مسئلہ کے بریلویت کی ساری کتابیں جو ان سے مسئلہ کے اظہار سے متعلق ہیں وہ مگوائیں اور ان کے عقائد ان سے معلوم کرائے خود ان کے علماء سے اور ان کی کتابیں پڑھیں پوری ایک یعنی اس کو کمیٹی کہتے ہیں بیٹھی اور ایک میٹنگ ہوئی ایک بقاعدہ حدف بنا کر یہ کام کیا گیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بریلوی مسئلہ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے ساری عبارتیں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بدعتی ہیں لیکن مشرق اور کافر نہیں ہیں اس لئے یہ نمناسب ہے کہ اس ہوا کو اس ہوا کو جو ہے نا دیا جائے اس فضا کی ہوا بنائی جائے اس بات کو ہوا دی جائے کہ وہ لوگ مشرق ہیں کہ وہ لوگ شرقی لوگ ہیں یہ ان کا ہمارے پر جیسے الزام ہے وہ کہتے ہیں یہ مستاخر اصول ہیں گستاخر اصول تو کافر ہوتا ہے جیسے ان کے غالی لوگ ہمیں گستاخر اصول کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم گستاخر نہیں ہیں اور وہ بھی نہیں مانتے ہی گستاخ ہیں اگر گستاخر مانتے ہوتے تو وہ بھی فتوہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو اچھا اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک آدمی ہے اے گستاخر کافر ہے تو نماز کیسے ہوگئی ہے اگر نکاح کیسے ہوگئی ہے ان کے ساتھ ان کی بچیاں ہوتی ہیں دوبندیوں کے گھروں میں لیکن فتوہ نہیں دیتا ہے یہ صرف غلو ہے اس لئے ہمارے بھی ان کو مشرق نہیں کہتے اگر کوئی کہتا ہے تو غلو ہے خلاصہ یہ ہے کہ وہ بیدت والے ہیں اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ کا علم تھا جو کچھ اللہ کو ہے تو پھر شرک کیسے نہیں ہوا وہ شرک اس طریقے سے نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس علم عطائی نہیں ہے ذاتی ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس علم عطائی ہے یہ عقیدہ فیسک ہے یہ عقیدہ بیدت ہے نیا تھوڑا سا اس میں ٹچ لگایا یہ ہے لیکن اس عقیدے سے شرک ختم ہو جاتا ہے جب یہ کہہ جائے کہ ان کا اپنا نہیں ہے وہ اللہ کے محتاج ہیں اللہ سے لیا ہوا ہے یعنی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس سے بیدت آجاتا ہے کہ کفر نہیں آتا کفر تب آتا ہے وقت ان کا اپنا ہے اللہ کے برابر کے درجے کے آدمی ہیں تھیر ٹھیک یہ جو باتیں ہیں نا کہ بعض انہیں احد آشرہ کوکبن والی آیت پڑی اور گیارمی ثابت کر دی اور اس کیسے نے قل ہو اللہ احد قلعوذ برب الفالہ قلعوذ برب الناس قلی آیو القافرون ان کا قرآن میں چار قل ہیں ہم مگر قلخانی کرتے ہیں تو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن میں خود قل لکھے ہوئے ہیں اسرہ کی باتیں ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ان کے جید صحب مذہب علماء کی طرف سے نہیں ہے مثلا جیسے ہم کے مذہب کے ترجمان علماء ہوتے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں پیشے سے جو خطیب ہوتے ہیں کسی نے چٹکلا چھوڑ دیا اور کسی نے علم کی کمی کی وجہ سے کہہ دیا ایسے تو ہمارے دبنی میں بھی کمزوری پہ ہی جا سکتی ہے کہ کسی نے بھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس کو دوسرے بگڑ لیں اور واقعی وہ غلط بھی ہو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی نہیں ہے ہاں تکیس سب کوئی ایسی بات لکھتے ہیں تو وہ گویا کہ ایک مسلک کی ترجمانی ہے سکتا ہے یہ بات ایسے ہیں تو عام طرح ان کے دوسرے خطیب ایسے کہتے ہیں پھر مرشب ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جو تشریح علماء دبند نے قرآن سنت کی کی ہے یہی ٹھیک ہے اور جو علماء برعیلوی نے کی ہے برعیلویت نے کی ہے اور علماء اہلی عدیث نے کی ہے اس میں تسامو ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ہم آپ کو ان کے خلاف بھڑکاتے نہیں ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی تشریحات چھیک رہیں گے اختلاف رکھتے ہیں یہ کہ بعض احباب ان کا نام برا کر کے لیتے ہیں یعنی احمد رضا خان کا نام لیا تو ذرا بگاڑ کر اہلی عدیثوں کو کسی عالم کا نام لیا تو ذرا بگاڑ کر ان کی بڑے کسی عالم کا نام تحر القادری کا نام لیا تو ذرا بگاڑ کر تحر القادری کہہ کر لے دیا جیسے کہ لوگ لیتے ہیں اور سب فغیر والے دعوی اسلامی انہوں کا نام لیا تو سب ستوتے کہہ دیا ہم آپ کو یہ نہیں سکھاتے ہیں یہ امت میں نفرت پھیلانے کی چیزیں ہیں ساری ہاں آپ اسے کہو کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے یہ بات حضرت ثانوی نے بھی حضرت ثانوی کے سامنے کسی نے کہا احمد رضا خان نے ایسے کر حضرت ثانوی نے کہا مولانا احمد رضا خان کو پھر وجہ بھی بیان کی کہ ٹھیک ہے ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن باہرالب اپنے مسئلہ کے ایک عالم تو ہے یہ بات تو نہیں کہ وہ عالم ہے اس لئے امیر عزیز بھئی ہم آپ کو نفرت ہیں فرقہ واریت میں آپ کو اسے نہیں کہہ رہا کہ میں تارجمیل سا کہ میں درست میں پڑھاتا ہوں تو مجھے ایسی باتیں کرنی جائیں نہیں ہم آپ کو استاد ہونے کے ناتے یہ باتیں دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نفرتیں سخت جملے کستے ہوئے چوبتے ہوئے جملے اگلے کے خلاف بولنا یہ نہیں سکھاتے ہم آپ کو اسے روکتے ہیں ہاں یہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ ان کی تشریح اور ہماری تشریح میں جہاں فرق ہے وہاں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم صحیح تشریح کرتے ہیں اور ان سے تسامہ ہوا ہے یہ ضرور کہتے ہیں باقی ان کے خلاف باتیں کرنا وہ ایک ہمارا ساتھی کہنے لگا ہمارے مسئلہ کے دوبندھ کا کہ میں نے ایک اہل حدیث سے کہا کہ تمہارے اور گدھے میں کیا فرق ہے دکھ تو یہ ہے کہ ہمارے مسئلہ کے دوبندھ کے یہ مناظر ہیں اور بڑے معروف مناظر ہیں اور میں نے براہ راست ان سے یہ بات سنی ہے ان کی مجلس مجلس کہنے لگے میں نے ایک جگہ کہا کہ اہل حدیثوں میں اور گدھے میں کیا فرق ہے گدا دو ٹانگوں سے رفweitجان کرتا ہے ایک سے کرتا ہے اہلہ دیس دو سے کرتے ہیں گدا کھڑے 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 والا کھڑے کپ یہ اگلا پہن اٹھا کر سر پہ مارتا ہے مکھی اٹھانے کے لیے اس کی طرف انشارہ کرتے ہیں کہ گدا ایک ہاں سے رفتجان کرتا ہے تم دو سے کردے اہلہ دیس کی ساتھی کو تمہارا نا دیکھ منی حلال ہے میں تمہیں منیاں کٹی کر کے ساری دیتا ہوں کلفیاں بنو کیسی بوری بات ہے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ایسا تو غلط ہے